ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے جو ہائی ڈیمانڈ سیکٹرز یا جوبز ہیں جرمنی میں یہ نمبر اوف پیپل ریکوارمنٹ کے حساب سے یہ ویڈیو ہے تو جو ہائی ڈیمانڈ میں جو سیکٹرز اور جوبز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو نمبر ون پہ جو جوب آتی ہے وہ آتی ہے الیکٹرونکس انجینئر کی اس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے یہاں پہ اور اس کی جو سیلری ہے وہ اگر آپ منتھلی بات کرو تو 5300 آراؤنٹ ایوریج سیلری جو ہے منتھلی وہ ملے گی یوروز میں اور اگر ایئرلی بات کرتے ہو تو 63600 یوروز آپ کو ایئرلی ملے گی مگر سٹارٹنگ میں تو ظاہر ہے جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو 4000 سے کچھ اس طرح سٹارٹ ملے گا تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے جب کوئی فریشلی گریجویٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو تھوڑے سے کم پیسے ملتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو تو بہت بہتر ہے کیونکہ یہاں پر جرمنی کا سیمپل سا رول ہے کہ جتنے زیادہ آپ کوالیفائیڈ ہو گئے اور ایکسپرٹ ہو گئے اپنی فیلڈ میں اتنے ہی زیادہ پیسے کما ہو گئے تو نمبر ون پہ ہے ہمارا الیکٹرونیکل یا الیکٹرونکس انجینئر ٹھیک ہے اس میں جو کچھ ب دیکٹرز ہے وہ ہمبرگ میں اس کا جو ہے وہ ہیڈ آفیس ہے وہاں پلائے کر سکتے ہو بوش ہے سیمنس ہے یہ تو کچھ بڑی بڑی کمپنیز میں نے بتا دی ہے مگر بہت ساری یہاں کی لوکل اور چھوٹی کمپنیز میں ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہو بہت ساری ویب سائٹس ہیں جیسے لینکڈین ہے زنگ ہے اور آر بیٹ ایجنٹی اور وغیرہ اس طرح کی بہت ساری اس میں میں کلک سے ویڈیو بناوں گا تو نمبر ون پہ ہے الیکٹرونکس انجین ہے اچھا نمبر ٹو پہ جو فیل آتی ہے سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں وہ ہے آئی ٹی پروفیشنلز وہ لوگ جو سوفٹ ویر ڈیولپنگ وغیرہ یہ سب اس طرح کا جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹری جو بھی کام ہے وہ کرتے ہیں تو اس کی جو سیلری ہے وہ میں بتا دوں آپ لوگ کو اگر آپ منتھلی بات کرو تو اچھی خاصی زیادہ ہے 5,626 یوروز ہے ایوریچ اور اگر ایرلی بات کرو تو 67,512 یوروز بن جاتے ہیں ایوریچ تو اس جاپ کی کیا بات ہے اس میں آپ کو جرمن لینگویج کے بغیر بھی پلیسمنٹ مل سکتی ہے انگریز سے بھی کام چل جاتا ہے مگر میں آپ لوگوں کو یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے جرمن کچھ نہ کچھ بیسک ای ٹو تک تو ایٹلیس سیکھ کیا ہو یہاں پہ کیونکہ جوب تو چل جائے گی مگر باہر کیسے گزارا ہوگا ہر اس پاس کی انوارمنٹ میں کیسے گھومو گے اور کیسے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پاؤ گے تو نمبر ٹو پہ ہے ہمارا آئی ٹی پروفیشنلز اس میں آپ کو ڈگری کی تو اتنی ریکوارمنٹ نہیں ہے کوئی مگر جو ہے وہ آپ کی پورٹ فولیو بہت اچھی ہونی چاہیے اور کون کون سے پروجیکٹ آپ نے پہ کام کیا کیسا رہا وہ یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے تو ماسٹرز کی ڈگری نہ بھی ہو تو بھی چلے گا مگر اگر ہو تو پھر تو آپ کی کیا ہی بات ہے پھر تو بہت ایڈوانٹیج ہے آپ اچھا نمبر ٹھری پہ فیلڈ آ جاتی ہے آپ کی میڈیکل والی میڈیکل فیلڈ سے رلیٹس ساری جوبز آ جاتی ہیں اس میں جیسے ڈینٹسٹ ہے یا پھر نرسنگ ہے یا ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے تو اس کی ایوریج انکم ایٹی سیون تاوزنڈ یوروز ہے پر یئر اور اچھی خاصی اس کی ہائی ڈیمانڈ ہے اور آپ اگر چاہو تو اس میں ضرور اپلائے کر سکتے ہو اور آز بلڈوں کا بھی ایک آپشن ہے جس میں آپ بیسک ٹریننگ لے سکتے ہو تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کیسے اس کو اپروچ کرتے ہو یا کیسے اس میں اپلائے کرتے ہو پروفیشنلی طریقے سے آپ کو آنا ہے اپنے کنٹری سے اپلائے کر کے آنا ہے یا پھر یہاں پہ آ کے پہلے ٹریننگ لے کے کرنا ہے تو نمبر تھری پہ نرسنگ ہے جس میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہیں یہاں پہ اور اچھی خاصی ہسپٹلز ہیں جو ہائر کرتی ہیں تو نمبر تھری پہ ہمارا نرسنگ ہو گیا نمبر فور پہ جو جوب آ جاتی ہے اس کو میں نے کمبائن کر دیا ہے ایک ساتھ تھی اکاؤنٹ منیجرز یا پھر بزنس اینلیسٹ یہ سب سے زیادہ یہاں پہ نمبر فور پہ اس کا ہائی ڈیمانڈ میں آ جاتا ہے اور اس کی اگر آپ سیلری کی بات کرو سال آنا تو وہ ہے فٹی ایٹھ تھاؤزن سکس ہنڈی ایٹی یوروز منتلی سیلری جو ہے وہ چار ہزار اٹھ سو کے آس پاس ہے ایوریج مگر اسٹارٹ میں تو ظاہر ہے تھوڑی سی کمی ملتی ہے بعد میں جیسے ایکسپیرینس گین ہوتا جائے گا تو وہ اوپر جاتی جائے گی کچھ بہت ہی یہاں کی فیمس کمپنیز ہیں جو ڈائریکٹ ہائر کرتی ہیں انڈیا پاکستان یا بنگلہ دشترہ کے کنٹریز سے تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہو ان کے نام یہ ہیں ایک نمبر ون پہ تو آ جاتا ہے پی ڈبلیو سی کی کمپنی آ جاتی ہے ڈیلوائٹ آ جاتی ہے ایک سیڈیور آ جاتی ہے کے پی ایم جی آ جاتی ہے میکنزی آ جاتی ہے اور بوسٹن کلسلننسی یہ والی جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ آ جاتی ہے تو نمبر فور پہ ہمارا یہ تھا اور آپ لوگ چاہو تو اس کو ڈائریکٹ اپلائے کر سکتے ہو مگر ونس اگن سی وی اور کور لیٹر بہت اچھے سے بنانا بکوز ڈیٹ میٹرز اللہ اور اس کے لیے بھی آپ کو جرمن کی ضرورت ہے جرمن کی ضرورت تو آپ کو ہر جگہ ہی پڑھے گی جرمنی میں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہم لوگ تھوڑی سی مارک آ جاتے لینگویج کی وجہ سے تو اگر لینگویج اچھے سے سیکھ کے آئیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو نمبر فور یہ ہو گیا ہمارا نمبر فائف نمبر فائف پہ جو سب سے زیادہ ہائیسٹ ڈیمانڈ میں جو ہے فیلڈ وہ ہے میکینیکل انجینرنگ کی اور یہ سب سے زیادہ یہ بھی اچھا خاصہ کیونکہ آٹو انڈسٹی جو ہے کارز والی انڈسٹی جو ہے اس کے لیے جرمنی بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک سپورٹ بھی کرتا ہے اس ٹیکنالوجی میں تو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اور یورپ میں کچھ اور بھی جگہ ہیں جان پہ اس کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے تو اس کی اگر سیلری کی بات کر لیں ہم لوگ تو ایک سٹھ ہزار چار سو چالیس مطلب سکسٹی ون تھاؤزن فور ہنڈرین فورٹی اوروز آن دے ایوریچ آپ کو ایئرلی سیلری ملے گی اور جو کمپنیز ہیں وہ ہے سویڈن کی کمپنی ہے وہ وہ بھی ہائر کرتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہاں پہ آپ لوگوں کا پلائے کرنا ہے ایک بہت اچھا گیٹوے ہے جرمنی میں یا یورپ میں انٹر ہونے کا تو نمبر فائف پہ ہمارا میکنیکل انجینرنگ اور اگر آپ نے جرمنی سے ہی ڈگری کی ہوئی میکنیکل جیسے بہت سارا لوگوں نے کی ہوئی ہے تو وہ تو پھر ان کو ایک ایج مل جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مجھے یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنٹ اسیسیں ملے ہیں جنہوں نے میکنیکل انجینرنگ پڑھی ہوئی ہے ان سب کو جو اب ہنڈرڈ پرسنل سب ہی نے جوب سیکیور کر لی ہے بات ویدہ گوڈ جرمن سکیلز تو یہ تو آپ یہاں پہ آکے سٹڈی کی دوران میں سیکھی سکتے ہو تو نمبر فائف پہ ہو گیا ہمارا میکنیکل انجینرنگ اچھا تو نمبر سکس پہ جو جوب اپننگز ہوتی ہیں ہائی ڈیمانڈ میں وہ ہے آرکیٹیکٹس یا سیول انجینرنگ کی ان دونوں کے سٹیٹس ایک ساتھ ہی مل رہے تھے تو میں نے ایک ساتھ ہی رکھ دیا ان دونوں کو دونوں میں کوئی تال مل تو ہے نہیں مگر پھر بھی اب کیا کرے کیونکہ سٹیٹس آرموست سیم ہیں اور سیلریز بھی آرموست سیم ہیں تو اگر آپ لوگ اپلائے کرتے ہو اس فیلڈ میں تو آپ لوگوں کو فورٹی نائن تھاؤزنڈ فور ہنڈرین فورٹی یوروز آراؤنڈ ایئرلی انکم ملے گی مگر اس کے لیے ماسٹرز کی ڈگری ہونا دونوں میں بہت ضروری ہے میں نے کیونکہ جہاں پہ بھی جوب پوسٹنگز یا ریسرچ کیا ہے جو بھی جوب اپننگز آئیں گی تھی ان کے اندر ماسٹرز کی ڈگری ہر جگہ ہی لکھا ہوا ہے تو ماسٹرز کی ڈگری ہونا بہت ضروری ہے ان دونوں فیلڈز کے لیے اور پھر کچھ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہو اور کچھ یہاں کی لوکل کمپنیز تو آبیسلی ہیں تو یہ کچھ سکس مجھے ایسی جوب لگی تھی جو ہائی ڈیمانڈ میں جن پہ آپ پاکستان انڈیا سے ڈائریکٹ اپلائے کر کے یہاں پہ آ سکتے ہو اور پھر اپنا کیریئر جو ہے وہ آغاز کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ ان سب فیلڈز کے اندر شورٹیج رہتی ہے لوگوں کی اور یہاں کے لوکل لوگ اس کمی کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں اسی لئے وہ پہ رہے لٹیوں سے ورکروجلو کی شورٹے جو ہوتی ہے اسکلز کی شورٹے جو جاتی ہے اور باہر سے لوگوں کو اندر نمک مجھنا پڑتا ہے مگر ہمارے لوگوں کو زیادہ پتا ہی نہیں پہلائے کیسے کر neues رجل کرemorہی یا پھر وہ کوئی کرتے نہیں پہلائے تو پھر آپ لوگ کر رہے پھر اپلائے اور دیکھیں آپ لوگوں کی فیلڈ کیا ہے اور اسے صاف سے آپ لوگ اپلائے کرا ہے میں آپ لوگوں سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی